اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آقب اور آپ سب کو بلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈ سکیر خیریس سے ہوں گے ہر بیماری پریشانی سے دور ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپی کے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہوتا ہے بجیز جو ہیں جب وہ بچے نکال لیتے ہیں تو ان کے بچوں کو الگ کیا جائے یا نہیں کیا جائے بھائی اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو الگ لازمی کیا جائے اگر آپ کیوں کیا جائے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں first of all دیکھیں جب بھی کوئی بچہ ہانڈی سے نکلتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی ہانڈی میں واپس جانے کے لیے کوشش کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک فیڈ مل رہی ہوتی ہے اسے خوش سے کھانا نہیں پڑتا اس کے مابب اس کو جو ہے فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت مسئلے کی بات ہوتی ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھائے کھانے کو مل رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بار بار ہانڈی سیف سائیڈ میں اپنی جاتا ہے اگر آپ بچے کو الگ نہیں کریں گے تو کیا مسئلے آتے ہیں first of all دیکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا individual cage ہے تو best ہے بریڈر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کا cage use کرتے ہیں بٹ اگر آپ کے پاس اس طرح کا cage ہے یا کوئی colony ہے اور آپ کے پاس صرف ایک ہی پیر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بچوں سے آپ جو ہے وہ مطلب اس کے بچے نکل رہے ہیں ان کی بھی بریڈ لیں تو آپ نے first of all دیکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایک cage ہے تو آپ کوئی چھوٹا سا cage all لے کے آجائیں اب جو بھی بریڈ نگلتی ہے جو بھی بریڈ نگلتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس female نے پانچ بچے نکال لیں سپورٹ کر لیں اور اس میں سے دو male اور تین females نکل آئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو اسی cage میں نہیں رہنے دینا کیونکہ female جو ہوتی ہے وہ دوبارہ ایکس دے دیتی ہے بریڈنگ کے بعد بس سوری جب بچے نکل آتے ہیں اس کے بعد بٹ اگر بچے اندر ہی cage میں رہیں گے تو اس کا issue یہ ہوگا کہ بچے ہنڈی میں گھسیں گے جس کی وجہ سے آپ کی female کے ایکس خراب ہو سکتے ہیں دوسرا reason ہی ہوتا ہے کہ male یا female اگر aggressive ہو جائیں تو وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس حد تک مارتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے نکل آئے ہیں جیسے مثال دی میں نے تین female اور دو male نکلے ہیں آپ نے ان کو کسی separate جگہ میں مطلب یہاں پر رکھ دیا اب آپ نے ان کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ دینا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کو easily پتا چل جاتا ہے male کونسا ہے female کونسا ہے اگر آپ اس میں وہ چونچ ملانے لگ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو color match ہے وہ زیادہ اچھا ہے آپ جونسا پیر خود بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہاں سے دو male دو female اٹھائے اور جو آپ کے پاس پرانا کیشتہ ہے جس میں آپ کی female already breed کر رہی تھی پھر آپ اس میں ڈال لیں اب ایسا کیوں فوراں آپ کیوں نہیں فوراں آپ نے بچے کیوں نکال لیں اور بعد میں کیوں ڈال لیں اس کا میں آپ کو reason بتاتا ہوں دیکھیں جو بجری ہوتا ہے خاص طور پر بجیس یہ easily بھول جاتے ہیں یہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی یہ female ہے میں نے خود بھی یہ خود ہی یہ practically کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو بچہ نکلے گا اگر وہ adult ہو جاتا ہے male تو میں وہ male اس female کے ساتھ لگا سکتا ہوں breed بھی لے سکتا ہوں تو ان کے اندر یہ نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ فوراں جو بچہ نکلتا اس کو اپنی ہنڈی کی پہچان ہوتی ہے اس کو اپنے پیرنٹس کی پہچان ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے تو آپ نے اس ٹائم کے لیے اس کو نکال دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے then جب آپ کو لگے کہ وہ پیر کے لائک مطلب پیر بنانے کے لائک ہو گیا تو آپ نے وہ اٹھا کے اسی کیج میں ڈال دینے انشاءاللہ وہ breed پہ آ جائے گا جو ریسٹ آپ کا بچ جاتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی سیل مت کیا کریں بھائی میرے کافی دوست کیا کرتے ہیں کہ اگر تین مادے ہیں اور چار ننڈ نکال آئے ہیں تو اگر جو ایکسٹرہ بچتا اس کو بیش دیتا ہے یہ نہ کیا کریں ان کو آپ اپنے پاس ایک سپیر رکھا کریں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی میل مرز ہے تو وہ کام آ جائے گا اگر میرے پاس کوئی بہت پیارا میل پڑھا ہوئے یا فیمیل ایکسٹرہ پڑھی ہوئی اچھا مل دکھے گا تو میں اس کے ساتھ میل لگا دوں گا باقی بات یہ ہے کہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کو کیا ہوئے بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس کو میں کمپلیٹ ڈسکس جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں گل دوں گا لیکن ابھی میں بتاؤں گے اس پلیٹ لیکزز کی ٹانگیں چھڑی ہوئی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر رلڈی پائیڈ کا بہت خوبصورت میل ہے اور میرے پاس سات مہینوں سے خیٹ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل لازمی سبکرائب کریں یہ چینل آپ کی وجہ سے چل رہا ہے اور یہ چینل آپ لوگوں کا ہے اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں سبکرائب نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کریں ادر وائز یہ کہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بناوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ عنہ کے بات